اگلا ورڈ ہے غیر پیشہ دار اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ایمٹر 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 ایک ایک ایسے انسان کو کہا جاتا ہے جو کوئی کام کرتا رہا ہوتا اگلا ورڈ ہے جھگڑالو جھگڑالو کی انگلش میں کہتے ہیں بیلکھونس جس کو سمٹیم لڑاکا بھی کہتے ہیں جھگڑالو بھی کہتے ہیں اس کے لئے انگلش میں ورڈ ہوتا ہے بیلکھونس بیلکھونس اگلا ورڈ ہے کتاب دوست ایک ایسے انسان جن کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوک ہوتا ہے جو کتاب دوست ہوتے ہیں انکلش میں کہا جاتا ہے بیبلیو فائل بیبلیو فائل اگین میرے ساتھ بولیے بیبلیو فائل ایک ایسی چیز جو مبھم ہوتی ہے یعنی اس کا مطلب واضح نہیں ہوتا اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ایم بیگویس ایم بیگویس میرے ساتھ بولیے ایم بیگویس آگے موف کرتے ہیں دو پایا یعنی دو پاؤں والے جو بھی چیزیں ان کو ہم کہتے ہیں بائی پیڈ بائی پیڈ اب یہ لفظ ایک تو زیادہ لوگ کو پتا بھی نہیں ہوتا اور جن کو پتا ہوتا ہے وہ اس کو بائی پڈ بولتے ہیں بائی پڈ یعنی غلط پرنانس کرتے ہیں لیکن اس کی انگلش ہے بائی پیڈ بائی دا وئی اگر آپ ابھی تک یہ ویڈیو چینل کو سبسکرائب کی بغیر دیکھ رہے ہیں تو ابھی کر لیں سبسکرائب تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں بڑھتے ہیں اگلے لفظ کی طرف جو کہ ہے ایم نیسیا ایم نیسیا ایم نیسیا ہم کہتے ہیں یاداشت کا زیادہ اب یہ مکمل طور پر بھی ہو سکتا ہے اور پارشل بھی ہو سکتا ہے دونوں صورتوں میں اس کو کہا جاتا ہے ایم نیسیا عام مافی کے لئے انگلش میں یوز ہوتا ہے ایم نیسٹی ایم نیسٹی ایم نیسٹی ایم نیسٹی 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 نیس adolescent اس کو بہت سے لوگ adolescent بولتے ہیں adolescent جو کہ غلط ہے اس کو بول جائے گا adolescent adolescent یعنی ado کو تھوڑا الگ پرناوس کرنا ہے اور اگلے پارٹ کو lesson بولنا ہے رائٹ بڑھتے ہیں اگلے لفظ کی طرف جو کہ ہے بے نام یا گمنام اس کے لئے انگلیش میں ہوتا ہے anonymous 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 یعنی بے نام گمنام اگلا ورڈ ہے تریعاق تریعاق انگلیش میں کہا جاتا ہے antidote antidote یا especially کسی خاص قسم کے وائرس یا کسی زہر کو poisonous چیز کی جو وائرس پھیل جاتی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے یو دوتا ہے آپ نے اکثر اس کو موویز میں بھی یہ لفظ سنا ہوگا اس کو کہا جاتا ہے antidote antidote right next word ہے غلط زمانی غلط زمانی کا مطلب ایک چیز جو ایک particular era سے یعنی ایک particular دور سے تعلق نہیں رکھتی لیکن اس میں موجود ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے anachronism 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 right اگلا ورڈ ہے نفرت نفرت کے لئے انگلیش میں ایک ورڈ ہوتا ہے antipathy antipathy اس کو origin بھی کہا جاتا ہے hate بھی کہا جاتا ہے لیکن antipathy is kind of difficult word جو ایک different word ہے سو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بھی یہ کہا تھا اس میں کوئی difficult word ہوں گے سو آپ نے antipathy بھی use کر سکتے ہیں نفرت کی جگہ اکھائی اگلا ورڈ ہے باتونی یعنی جو چھوٹے چھوٹے معاملات پہ بہت زیادہ بولتا ہے excessively talkative ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے لوکویشیس لوکویشیس میرے ساتھ بولیے لوکویشیس لوکویشیس نیکسٹ ورڈ یک ازدواجی منوگمی منوگمی یک ازدواجی منوگمی یعنی جو ایک بیوی ہوتی ہے جو ایک بیوی کا concept اس کو بولا جاتا ہے منوگمی اکربہ پروری یعنی اپنے جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں ان کو favor کرنا اس کے لئے ورڈ یوز ہے نیپوٹیزم 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 نیکسٹ ورڈ ہے بے حصی یا ادم دلچسپی اس کے لئے یوز ہوتا ہے apathy 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 پری اپیوری شہد کی مکھیوں کا چھتا اپاوستیٹ ہم بولتے ہیں مرتد کو اپاوستیٹ ملہت کے لئے انگلیش میں ورڈ ہوتا ہے ایسٹ 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 نیکسٹ ورڈ ہے خود مختار اس کے لئے ہوتا ہے autonomous ایک چیز جو سال میں دو دفع واقع پر زیر ہوتے اس کے لئے ہم یکنے بیگمی بیگموی بیگمی بیگمی اس کو بائی گیمی نہیں بولنا یہ بڑ ہے بیگمی بیگمی ہر دو سال بعد جو چیز واقع پر زیر ہوتے fountain کو انگلیش میں کہا جاتا ہے بائی اینیل بائی اینیل وہ بائی اینیل تھا یہ بائی اینیل ہے یعنی ہر دو سال بعد جو چیز وہ کوپذیر ہوتی ہے سخت ہر درم کو انگلیش میں کہا جاتا ہے بیگوٹ 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 فنشناس یا ذائقہ شناس خاص طور پر ذائقہ شناس جس کو ٹیسٹ کی اچھی سمجھ ہوتی ہے اس کے لیے انگلیش میں ورڈ ہوتا ہے کانسا 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 اگلا ورڈ ہے مقدس چیزوں کی بے حرمتی اس کے لیے یوسد ہوتا ہے بلیس فیمی بلیس فیمی بلیس فیمی آسانی سے ٹوٹنے والا اس کے لیے انگلیش میز ہوتا ہے بریٹل جو ایک چیز آسانی سے ٹوٹ جاتی جیسے شیشہ شیشہ بریٹل ہوتا ہے رائٹ nbssaverl Totally رنگت والی اب یہ جو ورڈ ہے یہ Amel کے لیے بھی لیکن جو کامن ہے وہ فیچ Twitter کے لیے اس کے انگلیش بھی کہا جتی ہےہ برونیٹ برونیٹ اگلا ورڈ ہے شوبد باز یعنی جسا ہم جگلر بھی کہتے ہیں جو اپنے مختلف فن دیکھاتا ہے اس کے لیے انگلیش میں یعنی جو قدیم خیالات کو جو پرانے خیالات کو اس کو پسند کرتا ہے اس کے لیے یعنی جو قدیم خیالات کو پسند کرتا ہے اس کے لیے یعنی بولتے ہیں آدم خور کو آدم خور کو کینیبل بولا جاتا ہے وسیل مشرب یعنی کاسمو پولیٹن اب یہ ایک ایسا ایریا ہوتا ہے جو مختلف لوگوں اور مختلف لینگو جیز بولنے والے مختلف تحضیب کے لوگوں کو اسپٹ کر سکے ایسی کچھ سیٹیز ہوتے ہیں کچھ کنٹریز ہوتے ہیں جو کاسمو پولیٹن ہوتی ہیں رائٹ کل ادم کو انگلیش میں کہا جاتا ہے ڈی فنکٹ اس طرح موضوع سے انحراف کرنا اس کے لیے انگلیش جیسے اگر کسی موضوع پہ بات ہو رہی ہے اور جو اگلا پرستن ہے وہ جب اس بات کے نیچے آنے لگے یعنی اس بات میں وہ اپنا آرگومنٹ لوس کرنے لگے تو وہ ڈیگریس کر جاتا ہے یعنی موضوع سے انحراف کر جاتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے ڈیگریس موکہ شناسی یعنی ڈیپلومیسی ڈیپلومیسی ہوتا ہے کسی پٹیکلر موکہ پہ اپنا مقصد نکلوا لینا اور وہ بھی کسی کو نقصان پوچھا ہے بغیر اور کسی کے دل میں اپنے لیے نفرت یعنی دشمنی پیدا کیے بغیر اپنی ایک موکہ شناسی کے ذریعے کام نکلوا لینا اس کو کہا ہے ڈیپلومیسی 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 نیکسٹ ورڈہ غیر معقول یا خبطی انسان اس کے لیے انگلیش میں یعنید ہے ایکسینٹریک 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 اگلا ورڈ ہے فتل جس کا مطلب ہے محلق محلق نیکسٹ ٹورڈ موسر کو انگلیش میں کہا جاتے ہے افکیشیاں اگلاized پاسند اور اس کو انگلیش میں کہا جاتے ہے اپیکیوریون اپیکیوریون اس کو کہا جاتا ہے لیاست پیشند امتحان دینے والی کو انگلیش میں کہا جاتا ہے اگزامن نہیں بایزت بھری کرنے کو کہا جاتا ہے اگزار ریت مذہبی جانونی فاناتیک آلی دیماغ یا نازدک مزاج اس کو انگلیش میں کہا جاتا ہے فسٹیجیز فیسٹی ڈیس ایک ایسا پرسن ہوتا ہے جو نازک مزاج ہوتا ہے جس کو ہر چیز ارینجڈ ہوئے میں چاہیے جس کو ہر چیز بلکل صاف ستری چاہیے جس کو پلیس کرنا مشکل ہے اس کو انگلیس میں کہتا ہے فیسٹی ڈیس اگلا ورڈ ہے حقوق نسوہ کا حامی اس کے لئے انگلیس میں بڑی ہوئی ہے فیمنیسٹ فیمنیسٹ جیب نے ضرور سناؤگا باتونی کو انگلیس میں کہتا ہے گروہ لوس گروہ لوس باتونی نسل کشی کو انگلیس میں کہتا ہے جینوسائیت جینوسائیت پیٹو کو انگلیس میں کہتا ہے گلوٹن گلوٹن منافی کو انگلیس میں کہتا ہے ہیپوکریت 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 اس کو ہیپوکریت نہیں بولنا ہیپوکریت ناجائز کو انگلیس میں کہتا ہے ایلیسیت نا خوانداؤ کو انگلیس میں کہتا ہے ایلیتریت illiterate یعنی جو پڑھا لکھا نہ ہو ناقابل تغیر immutable immutable ایک ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس کو بدلانا جاتا ہے یعنی جس میں تغیر نہ آسکے اس کو کہا جاتا ہے immutable inaudible کہا جاتا ہے ناقابل سمات چیز کو inaudible جیسے ہم کہہ سکتے ہیں his voice is inaudible اس کی آواز ناقابل سمات ہے unmit یعنی indelible ایک ایسی چیز ایک ایسا آپ تمہیں سکتے ہیں کہ داگ بھی ہو سکتا ہے جو میٹ نہ سکے indelible ناقابل تنسیخ کو انگلیش میں کہا جاتا ہے irrevocable ازاد خیال کو انگلیش میں کہا جاتا ہے liberal ماہر زبان کو linguist کہا جاتا ہے عورتوں سے متنفر جو ہوتے ہیں لوگ ان کو کہا جاتا ہے misogynist 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 دیو مالائی یعنی پرانے ایسے myths اور بنی بنائی باتوں پر جو منصر چیزیں ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے mythology mythology سب سے طاقت بار کو انگلیش میں کہا جاتا ہے omnipotent ہر جگہ موجود رہنے والا omnipresent اور سب کو جاننے والا omniscient omniscient pacifist کہا جاتا ہے امن پسند کو patrimony کہا جاتا ہے میراس کو pedestrian کہا جاتا ہے pedal چلنے والے کو polygamy کہا جاتا ہے کسیرال ازدواجی کسیرال ازدواجی جیسے وہ پہلے پہلے بادشاہوں میں پائے جاتی تھی اس کو بہتے تھا polygamy میرے نفسیات کو انگلیش میں کہا جاتا ہے psychologist اس میں ہم نے پی پرناوس نہیں کرنا ہوتا اس کو کچھ لوگ psychologist بول رہے تھے جو کہ کافی فنیو سٹرینج ہے لیکن اس کو انگلیش میں بولتا جاتا ہے psychologist چوپائی کو انگلیش میں کہا جاتا ہے quadrupad 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 گوارڈ مطلب چار quadrupad چوپائی radical radical کو انگلیش میں بولتا جاتا ہے انتہا پسند radical باغی کو انگلیش میں بولتا جاتا ہے rebel 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 باغی simultaneous یعنی بیق وقت بیق وقت simultaneous لفاظی سے بھرپور جو چیز ہوتے اس کو بولتا ہے verbose 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 حرفن مولا کو انگلیش میں کہا جاتا ہے versatile 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 آسمودہ کار کو انگلیش میں کہا جاتا ہے veteran 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 یعنی آسمودہ کار یہ لفظ خاص طور پر ایسے انسان کے لئے یوز ہوتا ہے جو جنگی حوالے سے بہت زیادہ experience رکھتا ہے سو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ یہ آپ کے لئے کافی helpful رہی ہوگی ہم نے کچھ مشکل انگلیش کے الفاظ سیکھ ہیں جن کو اردو اور ہندی سے انگلیش کی طرف لے کے جانا کافی مشکل ہوتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful رہی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور میں دیوہوں کو دنیش کی طرف اللہ حافظ